شروع اللہ کے بابرکترام سے جو بڑا مربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلبات اللہ بات جو سکولز کالجز نیورسٹیز میں پڑھتے ہیں سب کو خان ٹیجنگ یوٹیب تیلنگ کی طرف سے اسلام علیکم کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس امتحانات کے حوالے سے جس میں سپلیز والی سٹوڈنٹس ہیں ریگولر سٹوڈنٹس ہیں فریش سٹوڈنٹس ہیں اس کے علاوہ امپروورز ہیں سب کے لیے بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس آئی ہیں چار کٹیگریز آپ کے امتحانات دو ہزار اکیس کے حوالے سے بنائی گئی ہیں جس کے اندر آپ کا امتحان جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹس الیکٹیو سبجیکٹس جو ہوں گے ان دونوں کا لیا جائے گا اور اس سے جو ہے وہ آپ اپنی امپروومنٹ بھی کر سکتے ہیں تو اپنی بات کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک رکس کرتا ہوں کہ چینل پہ نہیں ہے تو آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں اس وقت جو ہے وہ ایک لاکھ سبسکائبرز کی فیملی کا حصہ بن چکا ہے ایک لاکھ سبسکائبرز جو ہے وہ اس کے مکمل ہو چکے ہیں اسے یہ صرف اور صرف آپ کی محبت کا نتیجہ ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لیے بہت اچھی گوڈ نیوز جو ہے وہ آتی رہیں گی تو سب سے پہلے ہم چار کٹیگریز کی جو بات کرتے ہیں امتحانات کے حوالے سے کہ کون کون سے طلبہ طلبات جو ہیں ان کا لازمی اور جو امتحان ہوگا لازمی سبجیکٹس کا بھی اور ساتھ ساتھ جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کا وہ والے تمام کانڈیڈیٹس جن نے جو ہے وہ اب پہلے پارٹ ٹو کا امتحان پاس کیا ہوا ہے چاہے وہ ٹینٹھ کا ہو چاہے وہ سیکنڈ یئر کا ہو تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ مارکس کو امپروو کرنا تو اس کے لیے جو ہے ان کو چوائس دی جاری ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی نائن ٹین فرسٹ یا سیکنڈ یئر کا ہے تو آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ امپروو کرنا ہے چاہے وہ کمپلسری ہو یا الیکٹیو ہو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے آپ تمام طلبہ و طلبات کے لیے اس کے علاوہ جو فریش سٹوڈنٹس ہیں ان کا صرف اور صرف امتحان جو ہے وہ کم الیکٹیو سبجیکٹس جو ہوں گے ان کا ہوگا میٹرک کے صرف فور سبجیکٹس ہیں اور باقی جو ہوں گے وہ کمپلسری سبجیکٹس تین سبجیکٹس کا ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ میٹرک کے اور انٹرک کے جو سٹوڈنٹس ہیں سیکنڈ یئر میں پاس ہیں پھر بھی وہ نائیت کا سبجیکٹ جو ہے فسٹ یئر کا سبجیکٹ امپروف کرنا چاہتے ہیں تو وہ الیکٹیو یا کمپلسری سبجیکٹس جو ہے وہ اس دفعہ امتحان دو ہزار اکیس میں وہ دے سکتے ہیں تیسری جو میرے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے جن کی سپلی آئی جن کے جو فیل ہو گئے چاہے وہ نائیت کے تین کے تھے فسٹ یئر سیکنڈ یئر کے تھے کمپارٹمنٹ کی وجہ سے اب وہ پریشان ہیں تو ان کے لیے بھی یہ گولڈنٹ چانس ہے اس کے اندر آپ ایڈمیشن دو ہزار اکیس کے اندر بھیجیں چاہے وہ کسی بھی کلاس کے ہیں تو وہ اپنا سبجیکٹ جو ہے چاہے وہ کمپلسری ہو یا الیکٹیو ہو تو وہ اپنا امتحان دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مارکس اچھے ہیں پہلے جو تھے وہ اچھے نہیں تھے تو اب آپ امپروف کرنا چاہتے ہیں اور سار سار ایڈمیشن آپ کو نہیں مر رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ فل امتحان دیے جائے سارے سبجیکٹس کا تو اس کے لیے آپ کو آئی بی سی سی کی طرف سے ایک الاؤڈ سرٹیفیکٹ جو ہے وہ لینا پڑے گا پرمیشن لینی پڑے گی آئی بی سی سی کی اجازت سے آپ اس طفح امتحان دو ہزار اکیس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں میٹرک کے نائیت ٹین فاسٹیئر سیکنڈیئر کے طلبہ تربات کے لیے یہ چار کٹیجریز بنائی گئی ہیں امتحانات کے عورے سے تو آپ بہت اچھی انشاءاللہ جو ہے وہ مارکس ملیں گے آپ کو امپروو کرنا چاہیں جو بھی کرنا چاہیں تو بروقت جو ہے وہ آپ ایڈمیشن بھیجیں اپنے بورڈ کے ساتھ ان کی ویب سائٹ کی اوپر وزٹ کریں ہان ٹیچنگ کے ساتھ مکمل طور پر ٹچ رہیں یہاں سے آپ کو گیس پیپر سکیمز جتنی بھی ہیں وہ ملتی رہیں گے انشاءاللہ اب تربات کا امیاب ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں اور خان ٹیچنگ کو اپنا پیاد دیتے رہیں گے تینک یو ویری مچ